بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لڑکی کی کہانی ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ایک بار کچھ یوں ہوا کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ تندست ہو گیا نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر میں فاقی شروع ہو گئے اس شخص کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جب فاقی انتہا سے بڑھ گئے تو لڑکی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی حالت دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ اپنا جسم بیچ کر کچھ کھانے کا سمان کروں گی وہ گھر سے نکل کر پوچھتے پوچھتے ایسے علاقے میں جب پہنچی جہاں پر جسم فروشی کی جاتی تھی وہ لڑکی وہاں جا کر اپنی ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی توجہ تو دور کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا لوگ آتے اور اس کی طرف نظر اٹھائے بنا گزر جاتے خیر اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی وہ کافی دل برداشتہ ہو کر گھر کی طرف قدم بڑھانے لگ گئی جب گھر پہنچی تو اس کے باپ کو منتظر پایا پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرہ بیان کیا اب وہ مجھ سے اپنے بھوک سے بلبلاتے ہوئے بہن بھائیوں کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے نکل پڑی لیکن کسی ایک بھی شخص نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا سارا ماجرہ سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تیرے باپ نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھے دوستو ہماری سوچ کے راستے بہت وسیع ہیں امید کرتے ہیں یہ تحریر پڑھنے کے بعد آپ اس بارے میں ضرور سوچیں گے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی اور ویڈیو سننے کے لئے ہم سے جڑے رہے ہیں ہم پھر حاضر ہوں گا آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ